کانپور نگر سے خبر ہے جہاں شیوپال یادو سی سمو کے ورش سفہ نیتاؤں سے ملنے پہنچ گئے بتا دیں کہ سفہ پرتیاشی ناسیم سولنکی کے چناؤ پرچار میں کانپور پہنچے شیوپال سنگھ یادو نے بی جے پی پر پرہار کرتے ہوئے کہا کہ بھاچ بھائی خود سب سے بڑے دنگ آئی ہے ہونے جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں سماجبادی پارٹی اور کانگرسر گٹھونجن کتنی سیٹیں لگڑک سیٹ رہا ہے دیکھیں یہ انڈیا گٹھونج اور سماجبادی پارٹی مل کر پر تناؤں لگ رہی ہیں اور نو سیٹوں پر تناؤں بڑا ہے جا رہا ہے اور نو سیٹیں جیتے ہیں کانپور کی سیٹ بہت اہم بانی جاتی ہے کیونکہ پچھلے سماجبادی پارٹی کے لئے کیا کہنا چاہیں گے اور کٹھونجن کے لئے دیکھیں جنتا نے یہاں کی جنتا نے اور من بنا لیا ہے سماجبادی پارٹی کی پتیاسی اور یہاں کی جنتا نے کیونکہ سائیکل کا من بنا لیا ہے سائیکل کا بطن دوا کر کے بیش تاریخ کو پورا پورا بول سماجبادی پارٹی کے پتیاسی کو ہی پڑے نیتاؤں کا کہنا ہے جہاں تک کی بھاشت پالیوں ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ بٹھو گے تو کٹھو گے اس پر کیا کہنا چاہیں گے یہ نکاراتمک سوچ کے لوگ ہیں بھاچی جنتا پارٹی اب ان کے پاس کچھ بچا تو ہیں نہیں جنتا پوری ان کے خلاف ہو چکی ہے اس لئے یہ اس طرح سے بول رہے ہیں سماجبادی پارٹی کو سماجبادی پارٹی جو بپکش میں ہے اس سمیں اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ سماجبادی کی پارٹی کے جو بھی کارکرتا ہے یا جو بھی لوگ ہیں وہ دنگائی ہیں دیکھیں اب ان کے سب ہی جملے پھیل ہو چکے اور جو لوگ بول رہے ہیں یہ ان کو بھی نکار دیا گیا ہے تو یہ نکار دیا گیا تو اس طریقے گھر بھاسا بھول ہے جو بھول ہے کیا سا روزان آپ کو سمجھ میں ہے ایک آب پورے پورے جہاں ہم جا رہے ہیں اور گئے ہیں آپ کئی جگہیں گئے ہیں پوری طرح سے سماج باردی پاتی کی پتیاشی کو دتانے کا سب لوگ دھٹے ہوئے